نمبر نو بچوں میں عطا میں اور سلوک میں نائنصافی یہ بھی چیز ہے بہت لوگا آدمی دیتا ہے لیکن ایک کے ساتھ ایک دم اچھا سلوک دوسرے کے ساتھ نہیں یہ میرا بیٹا راجہ بیٹا ہے یہ میرا رہاں روشن کرے گا یہ تو تھوڑا سلوک ہے یا یہ اور تو دیکھ ذرا کیسا بچہ ہے میرا کتنے مارکس لائے ہیں تو دیکھ کیا کرتا معلوم نہیں وقت ضائع کرتا پیسے بھی ضائع کرتا بعض وقت اس طرح کی نائنصافی بچوں میں ہوتی ہے اس کے لئے اچھے اچھی پسند کی چیزیں لائے جائیں گی کھلو نہیں ملیں گے اچھے کپڑے ملیں گے اس کو ویسا نہیں ملے گا اس کو پیار کرے گا سفر سے لوٹے گا یا بہار سے ملے گا اس کو گھر پہ آئے گا جاب سے تو ایک کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا دوسرے سے ایک دم cold جیسے کھانا ایک دم تھنڈا ہونے کے بعد کیسا رہتا ایک دم تھنڈا بولو کیا ہے تو یہ جو ہے بچے دیکھتے ہیں نائنصافی کبھی بیٹے بیٹی میں ایسا ہوتا کہ بیٹا جو ہے اس کو خوب پیار کرنا اور بیٹی بیٹی وہاں دور بیٹھ کے صوفہ میں بیٹھ کے دیکھ رہی اببو کیسا پیار کرتے میرے چھوٹے بھائی کو اور میرے ساتھ وہ ایسا نہیں کرتے تھوڑی دیر بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے ابھی بلائیں گے ابھی بلائیں گے میری بیٹی تو بھی آ جان نہیں کیا ان کو یاد ہی نہیں آتا ان کو بیٹا ہی معلوم ہے پھر اٹھ کے چری جاتی کچن میں ماں کے پاس یہ جو نائنصافی ہے خرچ میں گفٹس میں یا سلوک میں یہ بھی بچوں کو باغی بناتی ہے گاٹتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کانمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا فجاء ابن لہو فقبل واجلسہ علا فخیدی اس کا بیٹا آیا اس کو بوسا دیا اپنی گود میں بٹھایا ثم جا ابن تلہ فاجلسہ علا جنبی پھر بیٹی آئی لیکن اس کو پیار نہیں کیا اور اپنے بازو بٹھایا گود میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما فہل لا عدلت بینہما تو نے ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کیوں نہیں کیا ان کے درمیان تو نے نہ انصاف ہی کیوں کی اس کو چوما اس کو نہیں اس کو گود میں بٹھایا اس کو زمین پہ یہ برابر ہی نہیں ہے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک اور بیٹی کے ساتھ ایسا تھنڈا سلوک اچھی بات نہیں ہے اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام التحاوی نے شرح مانی الاثار میں ذکر کی ہے